ایک دفعہ پھر سے انڈیا کی ویمن نے ثابت کر دیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں ہے انڈیا کی ویمن جس طرح سے پوری دنیا کے اندر اپنی منوپنی بنا رہی اپنی ویمن امپارمنٹ کے جوہر دکھا رہی ہے لیکن اگر پاکستان کے بات کرے تو ہماری ویمن کیوں جو ہے انٹرنیشنل فورم سے بہت زیادہ دور ہے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی منو بھاکر نے شوٹنگ میں اپنے ملک بھارت کے لیے تاریخ میں پہلی بار برانز میڈل جو ہے جیتا ہے جی اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور ان کا نام ہے نگھت زرین جی آن نگھت زرین جو ہے وہ اصلا لے رہی ہے بھارت کی طرف سے باکسنگ میں یعنی کہ شم جی آن سر وہ اپنی خواتین کو امپاور کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ تو گھروں میں ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے میں خود کھیلتی رہی ہوں باسٹر بول یعنی کہ سینٹر پوزیشن پہ کھیلتی رہی ہوں مگر آپ بلیف کریں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی سب سے پہلے ہمارے چچا مامو تایا بھائی بہن یہ ہمارے گھر سے ڈسکریجمنٹ چورو ہو جاتی ہے یہ دن یاد دہانی کا دن ہے کہ ہمارے مذہب نے عورت کو کیا حقوق دیئے ہیں کیسی عزت بکشی ہے ہماری لڑکیاں بچاری برکھے میں بھی ہے چادروں میں بھی ہے ہم ابھی سوشل ہرائشمنٹ سے باہر نہیں آرہے اور ان کی بچیاں انٹرنیشنل ٹارنمنٹ کھیل رہی ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کا ترقی کرنے کا سب سے بڑا جو ایک ہرڈل ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے سہی ہو گیا ڈسکریجمنٹ کا یہی تو لیول ہے ہندو اسی لئے ہم سے آگے ہیں میرے خیال سے ہم لوگ اور نیچے ڈی موشن میں ڈی ویلیو میں جا رہے ہیں اب کوئیسن یہ ہے کہ انڈین میں پاکستانی لڑکیاں کیوں شوٹنگ میں نہیں ہیں یہ ہم نے کبھی سوچے نہیں اس کے اوپر کبھی ڈسکریجن نہیں کبھی بات ہی نہیں ہوئی دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی گینڈ چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں اولیمپک 2024 جو کہ فرانس میں ہو رہا ہے اور وہاں پہ بھارتی محلہ منو واکھر نے کمال کرتے ہوئے بھارت کے لئے اس برس 2024 اولیمپک کے اندر پہلا میڈل حاصل کیا ہے جس کو دیکھ کر کے پاکستان کے اندر نہ صرف پاکستانی میڈیا پہ بیعث ہو رہی ہے بلکہ اس احساسات جو پاکستانی جنتا ہے پاکستانی خاص طور سے جو محلائیں ہیں جو کہ بھارت کے محلاؤں کی سفلتا ہوں وہ دیکھ کر کے کافی حیران ہیں جس پر تو کئی لوگ یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی محلائیں بھی بھارتی محلاؤں جتنی ترقی کر سکتی ہے ان کے جتنی ایسلیٹ بن سکتے کھلاری بن سکتی ہے بسرتے اگر پاکستان کے اندر ان کو سپورٹ ملے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر خاص طور سے محلاؤں کے لئے آگے بڑھنے کے لئے بہت سے لیمٹیڈ چانسل ہوتے ہیں اور جو محلائیں آگے بڑھتی ہے وہ ایک ایلیٹ کلاسی ہوتی ہے ایک خاص طبقے کی محلائیں ہوتی ہے لیکن جو جنرلی پاکستانی محلائیں ہوتی ہیں ان کو گھر سے ہی آگے بڑھنے نہیں دی جائتا ہے ان کو برکھ میں ان کے اوپر ترہ ترہ کی پاونتیاں لگائی جاتی ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھ ہی آپ سے ریکشتے کے پلے چینل کو سبسکرائب برکھ میں سے ہوتی تینکیو ایک دفع پھر سے انڈیا کی ویمن نے ثابت کر دیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں ہے جو پیریس ولمفکس کی بات کرے تو انڈیا کی ینگ ٹیلینٹیڈ ویمن بائی سالہ مانو بھاکر نے فرس پوزیشن حاصل کی ہے ٹین میٹر پسٹل ایر شوٹ کے اندر فرسٹ برونز میڈل جیتنے والی بہارتی ویمن کو پرائی منسٹر نرندر موڈی نے بھی مبارک بات دی ہے انڈیا کی ویمن جس طرح سے پوری دنیا کے اندر اپنی منوپنی بنا رہے اپنی ویمن ایمپارمنٹ کے جوہر دکھا رہی ہے لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کرے تو ہماری ویمن کیوں جو ہے انٹرنیشنل فورم سے بہت زیادہ دور ہے آپ کو پتہ 92 میں ہے 93-94 میں ہم نے لاسٹ علمپک دیتی ہے گولڈ میڈل جیتا تھا 92 میں جیتا تھا 92 میں ورلڈ کپ کے بعد تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں 32-30 سال ہو گئے کوئی نہیں جیت سکے کوئی گیم ہوگی اولمپکس میں کولیفائی نہیں کری پہلی شرمیندگی تو یہ جس طرح سے ہمارے کرکیٹرز کے حالات ہیں جس طرح سے ہمارے کرکیٹرز کے حالات ہیں تو کیر زیادہ نے باکستان کرکٹر پوکا شیر میں ہے انٹرویو میں دیکھو اس نے کہا تھا مجھے پچاس سال کوئی لیمپکس میں جیت سکتے کہتا ہے کرکٹ میں چانس ہے پیسہ ہے لیکن وہ بھی مجھے نہیں لگتا آپ جیت سکتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پس ہی کہیں گے نا کپٹن چینج کر تو کوچ لے آب وہ لے آب اب آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں راحل ڈرائیوڈ انڈیا انڈر 19 ٹیم کا کوچ تھا میں سنا پھر اس کو بنائیں رہا سینئر ٹیم کا کوچ لوکل سراف ہے بیٹنگ ویلڈنگ سٹرنگ جتنا بھی یہ ان کا سارا لوکل سراف تھا تو دائی جو ویلڈ کپ کا جنہوں نے ویلڈ کپ جیتا ہے تو ہم واہر سے مندے مگواتے ہیں سر ایک بات یہ بھی کہنے انڈیا اپنی ویمن کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کرکٹر کرکٹ دیکھ لیں اولمپکس میں دیکھ لیں آج اگر منو بھاکر کی بات کریں تو بھئی میڈل جیت رہی ہیں اپنے انڈیا کے لڑکیاں اور ہماری لڑکیاں بھی چاری سوشل ہرائیسمنٹ سے انہی باہر آرہی ہیں یہ ویمن کا سوال میں آپ سے پوچھوں گی انڈیا کی لڑکیاں گول میڈل جیت رہی ہیں انڈیا کی لڑکیاں جو ہے انبیٹیبل کرکٹ جیت رہی ہیں ہر جگہ بڑی فٹ ہیں آج اولمپکس کا پہلا میڈل جیتا ائر پسٹل شوٹ کے اندر ہماری لڑکیاں بچاری گرکے میں بھی ہے چادروں میں بھی ہے ہم ابھی سوشل ہرائیسمنٹ سے باہر نہیں آرہے اور ان کی بچیاں انٹرنیشنل ٹارنمنٹ کھیل رہی ہیں ہاں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کا ترقی کرنے کا سب سے بڑا جو ایک ہرڈل ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ترقی کرتے بھی نہیں دیکھ سکتے ایک بہت لیمیٹیڈ کلاس ہے جو کہ عورتوں کو سپورٹ کرتی ہے ہندوستان سے تعلق رکھنے والی منو بھاکر نے شوٹنگ میں اپنے ملک بھارت کے لیے تاریخ میں پہلی بار برانز میڈل جو ہے جیتا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو چوبیس کروڑ عوام میں سے صرف ساتھ اٹلیٹ جو ہیں وہ پیرس گئے ہیں اس اولمپکس میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے آپ اس پر بہت شیم فول ہے ہمارے لیے ایک سپیشلی پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے پاکستان میں ان چیزوں کو پرموٹی نہیں کیا جاتا ہمارے ہمیں ڈسکریچ کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے کس کیلیبر میں کھیلنا ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ کر دیا ہے کہ لوگ اس طرف جاتے نہیں لیڈیز خاص کر عورتیں جاتے ہی نہیں ہیں لیڈیز ہی نہیں جاتی بچیاں نہیں جاتی لوگ اپنے گھروں سے بچیوں کو نکالتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری ہاں کا سرکم ٹرانسیز ہی کچھ اس طرح سے ہے ہمارا نظام ہی ہاں پہ اتنا گندہ ہے کہ عورتیں بچیاں کس اس میں پرائے میں نکلیں آپ انڈیا میں ہر جگہ سے اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہم سے ہر چیز میں میرے خواہ سے دو دو چار چار پانچ پانچ ہاتھ آگئی ہیں سر وہ اپنی خواتین کو امپاور کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ تو گھروں میں ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے نہ یہاں پر کسی پولیس کا نظام ہے نہ یہاں پر کسی ایڈیوکیشن کا نظام ہے کوئی اچھائی کا نظام ہو کے بھئی پرموٹ کیا جائے بچیوں کو کوئی موٹیویشنلی چیز نہیں ہے اگر کوئی عورت لیڈی یا بچی اپنے طور پر اٹھ کے آنے کی کوشش کرتی ہے اس کی پرموشن کے لیے کوئی پیسے سپنڈنگ نہیں کی جاتی کوئی ہاں پر ادارے نہیں ہیں نہ کوئی کوچنگ سینٹرز ہیں نہ کوچیز ہیں جو بچیوں کو آکے سکھا سکیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مننو باکر جو کہ ہندوستان کے لیے پہلا جو ہے وہ برونز میڈل لے کر آئی ہیں وہ بھی شوٹنگ کے اندر میں خود اپنے زمانے میں باسکٹ بول کی پلیئر تھی یہ میں اتلیٹ تھی مگر ہمیں پرموٹ نہیں کیا گیا ہمیں وہ چیزیں پروائیڈ نہیں کی گئیں ہمیں وہ چیزیں ہی نہیں دی گئیں ہمیں وہ باہول دیا گیا کہ ہم آگے آتے میں خود کھیلتی رہی ہوں باسکٹ بول یعنی کہ سینٹر پوزیشن پر کھیلتی رہی ہوں مگر آپ بلیف کریں کہ میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں دی جاتی تھی گورنمنٹ لیول پر تو کچھ بھی نہیں دیا جاتا پاکستان کی خواتین کو انکریج کیوں نہیں کیا جاتا انپاور کیوں نہیں کیا جاتا آپ ہندوستان کی خواتین کو دیکھ لیں ہر فیلڈ میں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں ان کے پاس اداریں ہیں ان کے پاس چیزیں ہیں ان کے پاس لوگ ہیں جو اس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں ہمارے پاس تو ڈسکریجمنٹ سب سے پہلے ہمارے چچا مامو تایا بھائی بہن یہ ہمارے گھر سے ڈسکریجمنٹ چروع ہو جاتی ہے عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی ہوتی ہے کوئی بیچاری اگر بچی آگے چلی جائے بھی تو اور لیول سے اس کو ڈسکریجمنٹ آپ یقین کریں آپ کسی ابھی کسی لیڈی کو یہاں کھڑا کر دیں کسی اتنیر بنا کر یا کچھ کریں سو لوگ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے ابھی کھا جائیں گے سیڈی سی بات ہے ہمارا انوائرمنٹ ہمارا محول وہ چیز ہی نہیں ہے ڈسکریجمنٹ کا یہی تو لیول ہے ہندو اسی لیے ہم سے آگے ہیں میرے خیال سے ہم لوگ اور نیچے ڈی موشن میں ڈی ویلیو میں جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا ہم ان کو کمپیٹی نہیں کر سکیں ہم ان کو کسی لیول پر آپ ابھی ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھیں کیا کمپیٹیشن کیا ہم نے ورلڈ کپ نے ہماری کیا پروگریس رہی وہ دیکھیں انڈیا نے تھرو آؤٹ ناک آؤٹ جا کر اس نے ایک ورلڈ کپ جیتا ہے اس نے دکھایا ہے اس نے پروف کیا کہ ہم کچھ ہیں ہم کیا پروف کر سکتے ہم کچھ نہیں ہمارے پر فیورٹی زمینی ختم ہو رہا